داری العرفین میں آگے بیان ہے کہ گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا تکتا جتنا مسلمان بھائی کو جلیل کرنا اور بیجت کرنا نقصان پہنچا تک تو گناہ تم کو اتنا جیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا جیتنا تم کسی مسلمان کو بیجت کرتے ہو تو جیادے نقصان تم کو ہوگا اس لئے کہ بھائی مسلمان اور مومن کو آپ بیجت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لکھاتا ہے کہ جو کوئی میرے ولی سے وہ تکلیف دیتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے جب اللہ کا اعلان جنگ آپ سے ہے تو بہت تکلیف آپ کو ہو سکتا ہے بہت پریسانے میں آپ مصیبت میں عذاب میں پڑھ سکتے ہیں اس لئے کسی مومن کو تکلیف نہیں دیجئے اس کا دل نہیں دکھائی ہے بہلے گناہ ہو جائے گناہ تو اللہ معاف کر دے گا چھوٹا موٹا لیکن وہ سب سے بڑا چیز ہے ہم نے کہا رہے ہیں یہ بات خجاب ہمارے فرما رہے ہیں کہ مسلمان بھائی کو ظلیل مت کرنا کبھی اہل دنیا دنیا کی راہ میں معذور ہیں بہت اچھی بات ہے اہل دنیا دنیا کی راہ میں معذور ہیں اہل آخرت حق کی دوستی میں سرور میں خوص ہے اور اہل مارفق نورن اللہ نور ہے فرمایا کہ جب عارف خاموس ہوتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے اور جب آنکھیں بند کرتا ہے یعنی سوتا ہے تو اس واسطے سر نہیں اٹھاتا کہ شاید اس راپیل دور نہ ٹھونک دیں حق تعالیٰ کے شنافت کے علامت یہ ہے کہ خاموس رہے سلکت سے دور بھاگیں سلکت سے دور بھاگیں مخلوقات سے دور بھاگیں خاموس رہی جاتے بطولہ نہیں کیجئے اور بزرگوں کے سوگت میں بیٹھا کیجئے اور سلکت سے دور بھاگیں بھیڑ گھاڑ میں جانا نہیں رہی عارف کو سخص ہوتا ہے جو کچھ کچھ کے اندر ہوتا ہے وہ دل سے نکال دیتا ہے تاکہ اپنے دوست کے طرف یہ گانہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز ہٹا نہیں رکھے گا نہ وہ دونوں جہان کی پرواہ کرے گا وہ مصد ہو جائے گا مصد مولا رہے گا یہ مومینوں کا سکتہ فرمایا اہل محمد کی فریاد بوجہ شوق اس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک وہ دوست نہ مل جائے دوست نہ مل جائے اس وقت تک اسی وقت واویلا کرتا ہے جب تک معشوق سے اس کے وصال نہ جو معشوق کو دیکھ لیتا ہے تو دوستگو بیچ سے اڑ جاتی ہے آپ دیکھئے کہ کہاوات ہندی میں بھی آدھا گھرہ چھلکت جائے اللہم اکبال کے ایک اور شیر بھی ہے اچھل کر وہ نہیں چلتے جو کامل ہیں کسی پھن میں اچھل کر وہ نہیں چلتے جو کامل ہیں کسی پھن میں چھلک جاتا ہے پانی کائدہ ہے اوچھے برطن کا جس برطن میں آدھا پانی رہے گا وہ چھلکے گا جو بھرا ہو رہے گا وہ جس کو پانی اس سے نہیں گرتا دیکھئے آپ لے کے چلے جائیے گا تو وہی چیز کہا کہ جو آدمی بہت قابل ہوتا ہے وہ بطولہ نہیں مارے گا وہ بکے گا نہیں خامس رہے گا لیکن جو آدمی جرامنا جانتا ہے دھتیز بات پانی بات چھو بات اور وہ دھنڈ ہونا پچھے پھرے گا یہ بات ہے وہ بات ہے ایسے ہے وہ ایسے ہیں پورا دکوزلہ کرتا رہے گا وہ وہی چیز کر رہے ہیں تو وہاں کہ ندیوں میں بہتا ہوا پانی شور کرتا ہے لیکن جو سمندر میں جا کے مل جاتا ہے تو آواج بن ہو جاتا ہے اس طرح جب عاشق کو ماسوک کا وصال ہو جاتا ہے تو عاشق واویدہ نہیں کرتا محبت کی رہا ہے جو سخت اس کی رہا میں پڑھتا ہے اس کا نام و نسان نہیں ملتا بھائی دلے محبت کی رہا میں بڑی سوچ کے چلے گا محبت میں بڑی انتہان ہوتا ہے فرمایا کہ اہل عرفان یاد الہی کہ سوار کوئی بات دوان سے نہیں نکالتے حارف وہ سے ادنا بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مل کو مال سے بیزار ہو جاتا ہے عارف جو ہوتا ہے نا اللہ والی لوگ مال پیسہ دولت سے بیزار ہو صفت ہے پھر فرمایا کہ وہ اس کے دوستی میں اگر دونوں جہان بھی کھرچ کر دیں تو بھی تھوڑا ہے اہل محبت اگرچہ محبت میں محجور ہیں لیکن کام ایسے لوگوں کو سا کرتے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں اگر جاگے تو مقبول کے طلب میں اور اپنے دوست کے طلبگاری سے فارغ ہوگا مشاہدہ معصوب میں مضغول ہیں معصوب ایسا ہے جو خود عاصف کو دیکھنے کے لئے بیٹھتا ہے محبت کے راہ میں مطی کام سے نکلتے ہیں خواہدہ سمنون محب برحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اولیاء کی دل خود اس بات سے مطی ہیں کہ اس کی معرفت اور محبت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے اس لئے عبادت میں مضغول ہیں پس خاص بوجھ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ مجاہدہ ریاجت سے ملال ہوتا ہے مطلب اللہ تعالی کی محبت میں اس قدر مغ ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا میں تیری معرفت کو نہیں سمجھ پاتا تیری محبت کا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا اس لئے میں عبادت کرتا ہوں لیکن جو سکس محبت کا بوجھ اٹھا لے اور معرفت کا پول اس پر کھل جائے معرفت کو دل میں جگہ دے دے تو اس کے لئے عبادت کیا ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے کیونکہ عبادت جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں سے محبت شروع ہاں پر عبادت ختم ریاضت ختم تو وہاں سے محبت اور معرفت شروع ہوتا بڑی پوجی تھی حضرت شیخ عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتہ زبان سے سنا ہے کہ اس سکس میں تین خسلتیں پائی جائے تو سمجھ لوگ اللہ اسے دوست رکھتا کسی آدمی کے اندر اگر تین صفت ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی کو اللہ چاہتا پہلا صفت وہ سخی ہوگا وہ باٹنے والا ہوگا ترکھاوت ہوگا اس کے اندر بخیل نہیں ہوگا نمبر دو شفقت ہوگا اس کے اندر توازے ہوگا شفقت ہوگا مطلب سب پر رحم و کرم کرے گا توازے کرے گا دوسرے کی عزت بھی کرے گا اس کے اندر گرور نہیں ہوگا اور شفقت سخاوت ہوگا شفقت ہوگا اور توازے ہوگی توازے کیا ہوگی مطلب یہ سخاوت دریہ کے طرح ہوگا شفقت آفتاب کے طرح ہوگا توازے زمین کے طرح ہوگا مطلب اس کے اندر تنا ہمبلیٹی ہوگا جرا ساتھ یہ گھمن نہیں ہوگا نرم نرمی رہے گا اس کے اندر کوئی گرور نہیں کوئی جرا صحیح نہیں جرا سب لکل اگر آپ کو بہت گھاٹیا سمجھے گا وہ بہت توازے اس کے اندر زمین کرتے ہیں زمین کو دیکھتے ہیں اس کو کھوڑ دیجئے کھوڑ دیجئے کچھ نہیں بولتا ہے کتنا ہے اس کو آپ گھٹا کر دیجئے وہ آدمی اگر وہ زمین کے طرح اس کے اندر توازے ہیں آفتہ آپ کے طرح سب کا صحیح نہیں دیکھتا ہے سورج اللہ بھونے دیکھتا ہے کہ کس پر روسنی دیں کس پر نہیں دیں سب پر روسنی اس کے برابر ہے اللہ بھو سب کو سمان دیکھتا ہو یہ صفقت ہے اور تیسرا صحاوت اس کے اندر دریہ کے طرح ہو دریہ صاحب کتنا بھی پانی نکال لیجئے گھٹے گا کیا نہیں گھٹے گا تو کہا کہ جس آدمی کے اندر یہ صفقت پا گیا دریہ کے طرح صحاوت آفتہ آپ کے طرح شفقت اور زمین کے طرح توازے سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ صرف دوست ہو جائے گا اس میں کھوڑ شک نہیں وہ ولی ہوگا ولی یہ ولی کے تین صفقت بیان کی نہیں ہم نے بیان کیا بابا حضرت عثمان حارو نے بیان کیا اس لئے دھیان میں رکھے گا اب تین صفقت جس کے اندر ہے وہ ولایت کو جائے گا بہت دور جائے گا وہ بہت مقام اس کا اولہ ہوگا جو عشق و محبت میں گفتگو اور حرکت وہ مشکلہ ہے یہ ہے اس وقت ہے جب تک باہر ہے جب اندر آیاتا ہے تو پھر آرام اور خاموسی اور سکونت حاصل ہوتی ہے وہ یہ فریاد اور سور نہیں رہتا جو آدمی کامل ہو جاتا وہ خاموس ہو جاتا اور جو کامل نہیں ہے وہ بہت حلہ گلہ کرے گا چیتھے گا چلائے گا سبنا ہے کہ یہ دلیری اتنی نہیں یہ خواہیات دوست کو درگاہ سے آرہی ہے اور اپنے آپ پر آشکت ہے جب حضرت بھی حاصل ہوتی ہے پھر فریاد اور گفتگو نہیں رہتی ہے خاموسی رہتی ہے اس لئے ہم لوگوں کو بھی خاموس ہو جانا سہی ہے